ہم سٹارٹ لیتے ہیں ابجیکٹیوز ہمارے کیا ہیں جیسے آپ نے مونوپول اور ڈائپول لیب میں دیکھا تھا اس میں کیا کیا تھا آپ نے 3 گگہٹس کے اوپر آپ نے ایک وحر ڈراؤ کی اس کو ایک سائٹ کیا اس کے ریڈیشن فیلٹر اور ایکس پرامیٹر کا انیلیسیز کیا تھا تو سیم لائک دیٹ ہم اس میں بھی بہی کام کریں گے ٹیک ہے ہار انٹینہ کیوں بناتے ہیں اس کے کوئی لائک سرٹن اپلیکیشن ہوتی ہے سرٹن اپلیکیشن مینز ورٹ کے دیکھیں جتنے بھی انٹینہ ہم بنا رہے ہیں پور ڈیفرنٹ پرپوزز پور ڈیفرنٹ اپلیکیشن اب یہ ہار انٹینہ موبائل میں تو نہیں لازل سکتا بان سکتا ہے نہیں اب پیچ انٹینہ کو ہار انٹینہ کی دیگہ یوز نہیں کر سکتا جو ہار انٹینہ ہے اس کا جو ریڈیشن پیٹرن ہے وہ سائیڈوں سے جو ریفلیکٹڈ پار ہوتا ہے اس کو وہ ایک ہی پوائنٹ پر کیا کر جاتا ہے کنورج کر دیتا ہے دور دراز کی جو کمیونکیشن ہے وہاں ہار انٹینہ یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ اس کا گین باقی انٹینہ سے زیادہ ہوتا ہے ایکچال میں ہار انٹینہ خود کچھ نہیں ہے ہار انٹینہ is a reflecting ریفلیکٹنگ بیٹیریہ آپ کے پاس ایک لیب میں آپ جو نیکس ویک میں دیکھیں گے ایک سیمپل مونو پول ہے مونو پول کی ٹوٹل بیک سائیڈ سے ہر سائیڈ سے وہ کورڈ ہے اور وہ ایزا ریفلیکٹر کام کر رہے اگر آپ کو اس میں میں دکھاؤں ہمارے پاس ٹرینر میں موجود ہے یہ ہار انٹینہ ہے پہ اس کی بیٹیٹ کوئی ہے اس کا وہ جو بھی ہے کورڈ نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ سائے بہت سے دیکھیں تو چھوٹی سی وائر ہے چھوٹی سی وائر ہے that's a monopole انٹینہ اب monopole انٹینہ کا جو ریڈیشن پیٹرن ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور امنی ڈائریکشن چیک ہے اوٹری سیسری کو کورڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا ایک میٹیلک کی کوئی ایک ریفلیکٹنگ باڈی کو ایک سرٹن پیرامیڈل یا کونیکل شیپ میں ارینج کر کے اس کے سینٹر میں monopole انٹینہ رکھ دی اب وہی monopole انٹینہ کا اگر فور گمپل جو ہم نے پہلے لیم میں دیکھا اس monopole انٹینہ کا گین اگر 3 ڈی بی ہے 2 ڈی بی ہے 4 ڈی بی آئی ہے ڈی بی آئی کیا چیز اس کا پتہ ہے کہ نہیں جب یہ اب ڈیسیمل میں کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس میں 3 سے 4 یونٹ یوز ہوتے ہیں ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی بی ایل ڈی بی آئی اس کا فرق پتہ ہے clear یا نہیں ڈی بی تو سیمپل ڈیسیبل ہوتا ہے جو کہ آپ نے انٹر کی فیزکس میں آپ نے دیکھا کہ جب انٹینسٹی ساؤنڈ انٹینسٹی یا کسی بھی آپ نے ویب کی انٹینسٹی کو میر کیا تو اس کو آپ نے لاغ لیا اور ٹین سے ملٹیپلئی کر دیا that becomes in ڈی سیبر ڈی بی اب ڈی بی ڈی بی آئی کو لکھتے ہیں پاور کو اگر آپ ڈی بی میں کنورٹ کریں گے تو that will be ڈی بی ڈی سیبر ڈی بی ایم اگر پاور میلی وارڈ ٹین سو مائنس 3 ٹیک ہے اور ڈی بی آئی for the sake of ریفرنس جب ہم ریفرنس کی بات کرتے ہیں ڈی بی ڈی سیبر میں آئی is forward آزوٹروپک انٹینر تو جب بھی گین ہوگا جہاں پر آپ لکھیں گے اس کے ساتھ ڈی بی آئی لکھیں گے یہ تین چار یونٹ سے ان کا فرق کلیر ہونا چاہیے so now ابھی ہمیں کیا کرنا ہے پیرامیڈل ہارڈ انٹینر ڈیزائن کرنا ہے on what like forward frequency 6 گیگا ایڈز کے لئے اب اس لیب میں آپ کو سارے پیرامیٹرز given ہیں اگر اگر آپ خود سے کوئی کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں other than this frequency تو ایک like reference ہے ایک ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے ہے microwave tools dot com slash parameter tools اس پہ آپ جا کے اپنی frequency اپنے material اس کو vary کر کے کوئی بھی dimension آپ calculate کر چاہتے ہیں کوئی بھی dimension بھی work کہ آپ نے کسی اور frequency پہ ہارڈ انٹینہ بنانا ہے instead کہ آپ کے پاس book ہے جو انٹینہ تیوری the author is constantine blenis اس کی book کو use کر اس میں chapter i think جو بھی ہے 12 13 ہوگا اس میں ہارڈ انٹینہ کو use کر تو آپ calculation کریں آبنگ کی choice ہے تو تھوڑا سے ease کی ذرا آجتے ہیں اس میں آپ یہ ویب سائٹ کا لنک ہے یا آپ use کر کے calculation کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ڈیزائن کرنا سیمولیٹ کرنا پیرامیڈل ہارڈ این ایچ 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 ایٹ 6 گھرز تو اس کے transmission جو ہے electromagnetic waves کی اس design کے اندر جو radiate waves radiate کر ہم analysis کریں گے اس کو visualize کریں گے so first task آپ کا کیا ہے آپ نے ایک box لینا ہے جس کی dimensions کیا ہوں a b h اب a b h کیا ہے like ایک آپ کے پاس box ہے in any direction x تو تین طرح کی dimensions ہیں جب بھی آپ box لیتے ہیں 3D تو اس میں 3 dimension ہوتے length to height cube یا cuboid جو بھی it's not a cube it's a cuboid 3D 3D میں کوئی بھی close figure جس 360 equal on that becomes a cube اگر کوئی excite different is cuboid as with a mathematical by definition in mathematics اس insert کرتے ہیں ایک setup اور اس کے بعد draw box کیا میں randomly کوئی dimensions لے لیتا ہوں insert کے وہ values ادھر سے دیکھوں lab report سے دیکھوں پھر اس کو verify کروں تو میرے لئے اتھو مشکل ہوگا میں ایک random سا میں نے box بنا لی اب اس box کو چیک کرتے ہیں کیا dimensions ہے وہ کہہ رہے جی a میں آپ کے پاس ہے 47.55 millimeter اور b میں 21.15 یہ values ہم اس میں لکھیں گے اس سے پہلے چیک ہے جی اچھا اس میں کیا کیا یہ ہے آپ کے وقت جو a b اور h کی values ہیں یا تو variable use کریں یا نہیں مطلب to make sure کہ variable use کیونکہ last میں دیکھ تھا جب ہم parametric analysis کو use کرتے ہوئے اگر ہم کوئی design بنائیں گے parametric analysis mean what opti matrix hfss میں تو ہم نے تین different parameters کے اوپر ہم نے different curves as parameters دیکھیں جو ہمارے desire ہیں وہ ہم choose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ in future like جب آپ آگے a اور اسی طرح tab آپ press کریں گے آپ کو values لکھنی ہوگی کتنی تھی 44 point جی آپ کے بس report چیک کر کے مجھے بتائیں a کی values 47 point okay millimeter unit ٹھیک ہے okay کر دیں b میں h y b لے لیتا 22 point 15 اور z میں 50 h لے لیتے ہیں that is what 50 ٹھیک ہے اب اگر میں یہ values لے لیتا ہوں like اس کو میں okay کر دوں تو جو آپ کا box ہے fit نہیں ہے control d the short key ہم نے z hide اوپر کی طرف کیا کر دیا origin سے start دیا اب آپ کی choice ہے کہ آپ اس کو کسی اور direction میں بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ h جو z میں ہے اس کو y کے طرف لے لوں ہمارے پاس یہ blue بالا جو x ہے وہ کون سا ہے یہ y x ہے تو اس h کو y میں لے لیں لینا چاہیں otherwise کوئی restriction شرط نہیں ہے کہ آپ نے لازمی ایسے کر لیں ٹھیک ہے but یہ چیز آپ make sure کریں کہ کہ آپ غلط نہیں ہے کوئی غلطی نہیں کر ٹھیک ہے so اب میں اس کو origin کی طرف لے کے آؤں یا ایسے ہی جانے دوں that's my choice کوئی problem نہیں جی اب فیلال میں ایسے چلتے ہیں اچھا اس کے ساتھ next step 2 میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک rectangle draw کرنی ہے same length a اور b rectangle jook two ڈی ہوتی ہے same a b کی values ہیں وہ کیسے ہم دیکھتے ہیں وہ آپ نے رکھنی کہاں پہ ہے یہ تو کیوب وائٹ ہے اس کی top z والی سائی پہ یہاں سے فیڈ کریں دوسری سائی پہ flare اس کا نیچے لگا دیں گے ٹھیک ہے flare نیچے کیسے لگائیں گے اگر آپ چیک کریں like this یہ آپ کے پاس اس کی left side جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ shape آپ کو figure جو نظر آ رہی ہے left side جو transparent ہے cube wide ہے وہ یہ خیال رکھ رہے ہیں آکے تو ہم اس کو لے کے آتے ہیں second point ایک آپ نے rectangle draw کر تو rectangle میں positive z direction میں لگ ریکٹ لیں ہم rectangle لینے کے لئے ہم draw کہاں پہ کریں گے same یہ آپ کے پاس کیا ہے y x y والی جگہ پہ کہ ہماری plane کیا z میں آپ height نہیں جائے x y plane لے کے کھلیں گے تو x y plane ہی ہے تو x y plane میں کیا کرتا ہوں ایک random series کی values دے دی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ rectangle ہے یہ z 0 پہ ہے تو z ہمار پاس کیا تھا h ہم نے اس rectangle کو اس کی اوپر یہاں پہ لگانا ہے کیسے وہ ہم ساتھ دیکھیں گے یہ variable ہے آپ کا z کتنا ہے h جب باقی values فیلہ chain نہیں کر یہ rectangle اوپر آ جائے گی for the same plane جہاں پہ وہ q وائٹ ختم ہوگا so اس کی dimensions ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس کتنا ہے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا پہلے x ہے تو x ڈیریکشن میں x کتنا ہے a اور y کتنا ہے b اور z کتنا ہے h تو ہم نے h میں رکھا اسے x میں a لیتا ہوں اور y میں b لیتا ہوں اب اس میں start کہاں سے کیا ہم نے a b کو origin سے start کرنا تھا instead کہ a b رکھ origin والی یہ point ہے اس point پہ اگر آپ دیکھیں یہاں start کرنا تھا میں starting point یہ بھی رکھ دیا تو وہ در سے start ہوگا اس کو ہم چین کر لیتے ہیں جی یہ اس جگہ کے اوپر fit ہوگیا کہاں پہ کیسے نظر آئے گی ہمیں اس کو الگ سے select کریں تو جون وں سمجھے کہ overlap کریں یہ ہمیں سیم اسی rectangle لگ آگے ایک اور rectangle لگانی ہے اور ان دو rectangles کو ایز a flare بنائیں گے جن کی dimension ہے پوائنٹ سٹیپ 3 اور 4 میں دیکھیں گے سٹیپ 2 ہو گیا سٹیپ 3 آپ نے کیا کرنے ایک اور rectangle draw کرنی ہے جس کی dimensions a1 اور b1 ہوگی which is 127 میٹر away from what rectangle 1 جو ایک rectangle 1 یہاں پہ پڑی ہے اس سے کتنا دور ہے 114 میٹر دور رکھ یہ جو highlighted ہے جس کو میں نے select کیا ہو اس میں دیکھ سکتے ہیں فیل حل میں کیا کرتا ہوں ایک اور rectangle لے لیتا ہوں اگر آپ کوئی dimension chain کریں گے تو xy کی plane chain کرنی پڑے xy کی لگا پہ xz یا yz so ہم rectangle لیتے ہیں same اسی طرح سے rectangle کو draw کر لیا اب کہاں پہ رکھنا ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ایک to h یہ ہے اور اس سے دوسری جو کہ rectangle ہوگی وہ کتنا دور ہے 127 تو h کتنا ہے h 50 تو اس کو میں لے لیتا ہوں h1 اور variable draw کر لیتے ہیں یہ rectangle ہے اور اس کو ہم لے لیتے ہیں h1 کر لیتا ہوں یہ variable لکھنا نہیں ہے صرف میں اس variable کی value store کرنے کے لئے میں یہاں پہ لکھ کر ہوں h1 کتنا ہے 127 plus 50 127 plus 50 پچھلا ہو جائے گا دونوں add کر لیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس 177 ٹھیک ہے یہ variable ہمارا store ہو گیا اور اس کو ہم نے رکھ نہ کہاں پہ ہے ادھر 0 کی جگہ پہ اس کو میں لیتا ہوں what 0 0 h1 starting point تھا اب آپ کے پاس a1 ہو گا یہاں پہ a1 کی value کتنی ہے 76 point 2 اور b1 کتنا ہے b1 59 point 27 اس کو آپ ok کر دیں تو وہ rectangle اتنا ہی دور چلے گئی ہے but 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 یہ اتنی length اس رب کیوں جارہی ہے کیونکہ جو ہم نے variable لکھا اس کے ساتھ unit کی value سے وہ adjust نہیں ہوئی unit اس کا ٹھیک نہیں ہے اس کو correct کریں a کے ساتھ a 1 کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ unit نہیں لکھا 76 کے ساتھ b کی values 59 point two ساتھ milimeter لکھا ہو ہے ہم 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 کو just values دیتی ہیں کتنی ساتھ آپ اس کے mm لکھ لیں نہیں ایک اور variable ہے اب اس میں لکھیں 76 point two okay نہیں اس کو آپ ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کے variable کو جا کے ہم update کرتے ہیں کدھر تھا a 1 this 1 دیکھیں اس کے ساتھ unit نہیں لکھا ہوا اس کے ساتھ unit نہیں لکھا ہوا پہلے میں اس variable کو جا کے delete کرتا ہوں remove اچھا ادھر وہ کہتے already ہم نے mention کیا ہو ہے کہیں پہ mention تو کہیں نہیں اس طرح کے scenario میں آپ نے parameter اس کو خیر رہنے دیں ہمیں core add کر لیتے ہیں اور اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں values کتنے ہے 76 point length ہے millimeter ہے okay اس طرح کے scenario میں ایک آپ میں variable لگا اور اس کو آپ change نہیں کر پا رہے تو اس کو رہنے دیں اس کو lead نہیں ہوتا تو نہ کریں اس کے parallel میں core define لیں اور اور اس material میں اس rectangle میں جا کے یہاں پہ 76 کی جگہ پہ a one one add کر دوں گا ٹھیک ہے وہ values خود سے adjust ہو گئے سو control d کریں اس کو fit کر دیں اب scenario کیا ہے اب issue کیا ہے یہ جو side ہے یہ تو ان کا like corner ہے لیکن یہ center میں نہیں ہے اگر آپ اس کو گھر سے دیکھیں ایسا ہے center میں نہیں تو center میں لانے کے لیے جو start میں ہم نے یہ box رکھا تھا اس box کی value سی اس کو ہم خود سے center میں لے کے چلتے ہیں کیسے لے کے چلتے ہیں box کی value سی جو ہم نے start کیا تھا origin سے zero 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 اس کو کیا کرتا ہوں x میں a تھا تو a کو میں minus a by two سے start کروں گا تو possibly by two میں جائے گا اور center میں لے گا یہ ہر case میں نہیں ہے for certain case جب آپ ایک rectangle box بنائیں اور اپنی actual values set adjust نہیں ہو رہا اب اگر میں ایسے نہیں کرتا تو اس جو recent rectangle بنائی ہے اس کو میں کیسے drag کر کے در لے آؤ کیسے move کروں تو وہ میرے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ہاں no doubt یہ rectangle ہے وہ move بھی ہو جاتی ہے copy بھی ہو جاتی translate بھی ہو جاتی rotate بھی ہو جاتی ہے but وہ تھوڑا سا اس سے complex کام بن جائے گا یہاں پہ میں لیتا ہوں x میں minus a by two starting میں اور b میں minus b by two کر لیتا ہوں like y میں z کو میں zero ہی رکھتا ہوں کیونکہ z ہم نے اس کو half کرنے کی زورہ تھی لگی z میں h کی value zero سے start ہے تو اب اس کو enter کر دیں وہ جو ایک box ہا وہ بالکل center میں آگیا اور جان کی اس جز رہا سے یہی کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور اس rectangle میں z میں s لیف لیں گے وہ rectangle بھی adjust ہو لیں for this case ہمارے پاس a نہیں a one one ہے b نہیں b one ہے اور یہاں پہ h one oh sorry h one koh h one ki height پہ رکھ رکھ ہے ہم نے وہ سے start کی ہے ٹھیک ہے کو problem وہ جو rectangle سی جو ہم چاہ رہے تھے وہ بالکل center میں move ہو ہو گئے so یہ والا کام تقریبا ہمارا جو modeling کا تھا وہ ہو گئے اب modeling سے آگے چلتے ریکٹ آپ نے دو rectangle سے بن لی point three ہمارا okay point four کی طرف آتے ہیں select rectangles two and three آپ اس نے کیا کر لے اس کو دو جو ہماری rectangle سے connect جب ہم connect کریں گے جتنی dimensions کیوں گی like this وہ flare بنی ہے کیسے دونوں rectangle select کریں اور modeler میں جا کہ ان کو surfaces connect ایک rectangle یہ ہے اور control پریس کر کے دوسری rectangle select کر لیں جی یہ دو rectangle سین modeler پہ آئے surface and connect ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ تقریباً وہ ہر انٹین ہے جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کا پہلے back side نہیں اس کو آپ بولتے wave guide اس جو پہلے ہم نے cube وائڈ بنایا تھا جہاں سے waves travel کر ٹھیک ہے یہ wave guide کہہ رہتے wave guide means waves کو certain path دے دیا یا guided path جو بھی آپ نام دیں اس سے جو اگلا حصہ ہے وہ wave guide والی waves کو certain direction دے رہے اس flare کا angle ہے زیادہ بھی ہو زیادہ ہوگا تو coverage بڑھے گا کم ہوگا تو range بڑھے بھی clear ہوگی بات اب ہم نے بہی کام اس کا like دو جو rectangle draw کے تھی اس سے ہم نے کیا کر لیا connect کر لیا تو اس سے ہمارے پاس تقریبا ہمارا جو ہورن انٹینہ کا پیرامیٹل ہورن انٹینہ ہے وہ بن گئی سو جب آپ نے اس کو connect کر لیا دو rectangle کو تو boolean add کون سا ان دونوں کو یہ دو پارٹ پہلے ہمارے پاس کیو وائٹ تھا جو اب ہم نے flare ہے دونوں کو کیا کر لیں unite کر لیں rename کر یہ آپ نام آپ کے اپنی مرضی choice ہے لکھیں یا نہ لکھیں اب یہ دیکھیں پہلے چیز کیا کیا جب ہم نے connect نہیں کیا تھا اس وقت دونوں ریکٹینگلز 2D میں آ رہی تھی میں اگر اس کو undo کروں جی sheets میں آ رہی ہے جب ہم connect کر رہی ہیں تو یہ 3D بن گیا ٹھیک ہے اس کو آپ control y press کریں یہ 3D میں اب ہم کیا کرتے ہیں کیون کیونکہ ابھی اس report میں point 3 4 میں لکھا ہو ہے اس میں ہم 3D کو 2D سے unite نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان دیٹس نہیں تو کر سکتے ہیں بٹ ان کے plane نہیں ہوتی 2D تو ایک sheet ہے plane ہے تو اگر 2D میں ہوگا تو 3D سے کیسے unite ہوتا ہے یہ undo اور redo اس لئے کیا تھا اب دونوں 3D میں ہے تو دونوں کو آپ کیا کر لیں control press کر سیلیٹ کر یں اور اس میں یہ unite کا option ہے ٹھیک ہے اس کو click کرتا ہوں تو یہ دونوں مل کے ایک metal ایک box ایک چیز بن گئی ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے تو الگ الگ پیچھ رہی ہے وہ اکٹھی جوائنٹ ٹھیک ہے سو next step میں آتے ہیں کہ ہم نے اس کو نام آپ اپنی چائز لکھ لیں لکھ لیں نہیں لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ آپ نے اس کو کر نا کیا ہے اس کو material اب 2D میں ہم boundary assign کرتے ہیں یا perfect E like assign کرتے ہیں sorry boundary assign نہیں کرتے ہیں boundary ہم radiation box کو assign جب 2D material ہوگا تو اس کو آپ یا ground بنائیں گے یا effective بنائیں like conductor بنانا لازمی ایک sheet کو لیکن جب ہم 3D کی بات کرتے ہیں تو 3D میں اس کو material assign کرنا ہوتے اور یہ جو اب ہم نے ہور نانٹینہ بنائے ہے اس کے اندر کیا ہے air ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھیں خالی ہے جو چیز empty ہے وہ اس وہاں پہ اس کو کون سی like گیس ہے جو cover کرتی ہے air جو ہمارے اس environment میں exist کرتی ہے so آپ نے اس کو air بنا دینا ہے اس پہ right click کریں assign material پہ جا کے آپ air لکھ رہے ہیں یہ step آپ کا complete ہوگیا so اب ہمارے پاس step 5 بھی ہوگیا step 6 پہ آتے ہیں right click on the model view area and click on the اب یہ کیوں کر رہی ہے ہم نے modeling تو کر لیا modeling کے پاتھ آپ کو hfs میں antenna بنانے کے six steps بنائے بتائے ریپیٹ کرنے کرنے modeling ہوگی then excitation ٹھیک ہے وہ نظر آ رہا ہے excitation کے بعد boundary assign ٹھیک ہے یہ آپ تقریبا horn antenna کو excite کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے excite کریں تو just s parameters آپ کے پاس آئیں گے لیکن کیا دیکھنا چاہتے ہم اس کا game بھی دیکھنا چاہتے چیمبر بنانا لازمی ہوگا اور وہ آپ کے پاس radiation box ٹھیک ہے then آپ نے کیا کرنا ہے analysis frequency دینی ہے validate کرنا اور analyze کرنا ہے step 6 میں آپ نے کیا کیا added میں جانا ہے select آپ نے face select کیا جو left panel میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے then کیا کر nے outer کمپلیٹ 6 step میں دو تین line ہیں آپ short کی use کر f press select سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں میں اسی کو rotate کر لوں ٹھیک ہے rotate کرنے کے بعد f press کریں یہ face select ہو ٹھیک ہے تو اس کے short way میں next step کیا کرنے آپ نے now first you have to identify face اس کا کون سے ہے اب z x plane ہے تو z x plane میں آپ نے کیا کرنے ہے finite conductivity assign کرنے ہے کیسے ہے in late 8 minute ہے اس کو میں دیکھ لوں right click in the model view area and click on the face option go to edit select by name 1 object name you will able to select any face of the right panel face id will click this place id now first you have to identify the face which is along zx ok select all the face ok accept these two faces now for now first you have to identify the face which are along zx plane these places go to interface boundaries and here is material upon the left of the one taken now after one of جی اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک تو excitation boundary assign کرنی ہے boundary assign کرنے سے یہ جو face ہم نے select کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ان دو points میں جو zx plane ہے اس design کی zx plane کون سی ہے zx plane کو اگر ہم دیکھیں یہ والی plane جو ایک face select ہے یہ point 7 میں کہہ رہے ہیں کہ zx plane میں دو face ہے یہ face جہاں پہ excitation ہے اور دوسرا یہ سامنے والا they are far around like 177 milimetre یہ دونوں face کتنا دور ہیں 127 milimetre آپ نے کرنا یہ ان دو face کو چھوڑ دینا باقی باقی face ہیں اس کو کیا کریں ground یا finite connectivity assign کرتے ہیں جو اس point کو میں نے پڑھا آپ اس کا simple scenario کیا ہے جب ہم نے unite کر دیا تو complete box select کر دیتا ہوں complete box select کرنے کے بعد f press کرتا ہوں control press کر کے یہ جو دو face ہیں وہ uncheck کر دیتا یا تو آپ f press کر کے ہر ایک face select کریں وہ آپ کی اپنی choice ہے اگر آپ select نہیں کرتے complete box select کر کے یہ report میں zx ہے اور ہمارے پاس بھی zx ہی ہے ان دو face کو آپ کیا کریں uncheck کر دیں کیوں اچھا دی اس کو uncheck ہم کیوں کریں اس face کو آپ select کریں گے like this this چلے میں الگ الگ کر لے تا غسرہ ہمارے پاس نا کچھ تھوڑی بہت konfion ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہی ہے جس وئے سے میں individual آ رہا ہر ایک face کو الگ select کر رہا ٹھیک ہے جو side والے face ہے نا ان کو آپ choose کر لیں like this بولے نہیں بھئی ادھر ادھر دیکھیں یار f press کنٹرول میں اس face کو اوپر لیاتا پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے جی جی یہ جو اس flare کے اور wave guide کے چار چار آٹھ فیس سے وہ ہم select کر لیے اس کو آپ right click کریں اس اوپر assign کریں assign boundary یا تو آپ اس کو perfect e بولے نہیں یا تو آپ اس کو perfect e assign کر دیں then otherwise آپ finite کنڈکٹنگ میٹیریل لکھنا ہے کیا کرنا ہے کنڈکٹنگ میٹیریل لکھنا ہے use میٹیریل میں آپ پاس vacuum ہے اس کو آپ کاپر چوز کریں کو بالڈ کاپر infinite like finite کنڈکٹیوٹی چوز نہیں کرنا کیوں وہ اس وقت چوز کرتے ہیں جب ہم ground کے ساتھ یا اس کے radiation box کے monopole میں جو ہم پاس ground plane اگر ہم وہاں سے wave port assign کریں تب آپ نے کیا کرنا ہے infinite ground plane والا option box چیک کرنا ادرائز نہیں کرنا تو کپر کر لی آپ اس کو ok کریں اب ہم ہم دو face بچ گئی ہے کون سے ایک یہ face ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے excitation assign کر اسی پہ right click کریں excitation اب جو side والی like box face سے وہ ہم نے کیا کیے finite connectivity assign کی اگر چیک کرتے تو ہم اس کو کیا دیتے wave port دیتے میں یہاں پہ lump port assign کر رہا integration line defined ہے اس میں invalid لکھا ہو رہی یہ کوئی error نہیں ہے تو اب اس کو ok کریں next finish ہمارے پاس model بھی complete ہو گیا جو ہم دیکھ چکے ہیں باؤنڈری assign کر لی آپ نے ٹھیک ہے اس flare کی اور wave guide کی ٹھیک ہے then excitation بھی ہو گئی برا next کام کیا ہے اس سے next step میں دیکھیں 8 point میں set default material make a radiation box اب ہمیں کیا کرنے radiation box assign کرنے اور radiation box کی values اب ہر نانٹی جس direction میں ہم نے بنائی ہے اس کی ہر corner سے end point سے کتنا gap ہونے چاہیے lambda way phone تو اس point کی جو values ہیں randomly اس نے لکھی ہوئی ہم اس کو نہیں دیکھتے ہم اپنے design میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس values کیا کیا تھیں اچھا کس frequency کے لئے ہر nantina بنائی جا رہے ہیں 6 giga hertz 6 giga hertz کے لئے lambda کیا ہوگا c by f 3 transfer 8 by 6 transfer 9 3 by 60 1 by 20 millimeter میں 1000 by 20 تو کسنا آئے 50 millimeter ٹھیک ہے تو 50 millimeter آپ کے پاس کیا ہے lambda ہے 6 giga hertz کے لئے lambda by 4 12 5 millimeter ہمارے پاس ہوگا میں کیا کروں گا یہ کبھی air box بنانے جا رہا ہوں جو ہر direction میں کتنا ہو اس سے 12 point 5 millimeter away ہو سو روٹیٹ کر لیتے ہم اس سے تھوڑا سا یہ box ہے air ہے اس کی values ہم دیکھتے سٹارٹ میرے پاس ہے x پہلے میں نے کتنا رکھا ہو ہے x کی negative values کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں a 1 کی بات کر لیتا ہم a نہیں لوں گا negative a by 2 نہیں لوں گا negative a 1 by 2 لوں گا a 1 کی values کتنی ہیں 70 سوری ہاں y میں کتنا ہوگا y values ہے b1 جو maximum جو بڑی values ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے b1 کی values کیا ہے 59 9 that's approximately 60 30 30 میں plus 20.5 add 20.5 میں کیوں add کر رہا ہوں lambda پہ 4 تو یہ آپ کے پاس کتنا بن گیا 42.5 تو اس کو ہم لے لیتے ہیں نہیں b1 کتنا ہے 59 67 59 60 30 ہاں ٹھیک ہے minus negative کتنا ہے 40 2.5 اور آپ کے پاس z میں values کیا ہے z میں origin سے ہم نے start کیا تھا z میں ہم نے کہا start کیا تھا origin سے تو origin سے negative کتنا ہے minus 12.5 جیسے ہم نے first lab میں یہاں پہ lambda یا کوئی ایک variable define کیا تھا تو بجائے اس کے que values یہ half 12.5 ادھر 25 اور یہ total کی value 76.2 تو that's 11 تقریبا 101.2 why میں کتنا ہو جائے گا 59 تھا 59.7 60 ہے دوسر میں 25 ایڈ کریں 85 جی اب z میں کتنا ہے آپ کے پاس z کی ویڈی کتنی ہے 177 اس کی total length ہے wave guide 50 plus 127 flare دونوں کا 177 plus 12.5 12.5 25 202 جی ہمارا جو box ہے وہ adjust ہو گیا as per our requirement یہ ہماری requirement نہیں ہے جب آپ design کرتے ہیں تو design کی according ٹھیک ہے سو ہمارا کیا کام ہو گیا modeling ہو گئی excitation ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم assign کر رہے ہیں کیا boundary assign کر نی ہے جو box ہم نے draw کیا تھا اس کو air box جی والا vacuum box جو بھی ہے اس کو assign کریں radiation okay radiation boundary بھی assign کر دی سے rectangle draw کر لیں ہم اسی سے try کر لیتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم then کیا کر لیں گے rectangle draw کر لیں گے کوئی problem نہیں ہوگا so modeling assign boundary assign excitation سارا ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے frequency solution frequency دینی ہے اور پھر frequency sweep دینی ہے تو analysis right click کریں solution setup آپ کے frequency کتنی ہے six gigahertz ہے اب یہ ایک central frequency ہے solution ہے کہ ہمیں range چاہیے کہ range کا مطلب کس لیے لیتے ہیں کہ reflection coefficient s parameters ہیں وہ کتنی bandwidth ہمیں provide کر رہے ہیں جو like antenna ہے as bar s parameters setup پہ right click کریں add frequency sweep کریں اب six gigahertz کے لیے بنایا تھا تو اس کے one gigahertz یا two gigahertz میں lower سے start کر لیتا ہوں six minus two four سے eight تو ہمارا تقریبا یہ جو setup ہے وہ complete ہو گیا اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں validate کرتا ہوں کوئی error ہے نہیں ہے اس کو ہم analyze کریں گے analyze کے لیے وہ کہتا ہے save کریں that is lab two three three جے اس کو save کر دیا ہے وہ کرتے ہیں نا کرتے ہیں ابھی فیلحال ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں s parameters دیکھتے ہیں ٹھیک ہے s parameters کے لیے فار فیلڈ کے بغیر آپ game تو نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے simulation complete ہوگی آپ اس کے results دیکھتے ہیں results میں آپ s parameter check کریں s parameter کی results کچھ اس طرح سے ہیں کچھ smooth نہیں ہے نا تو smooth کھانے کے لیے جو step size تھا اس کو آپ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس point one gigahertz کا ہے تو آپ hundred یا one megahertz کا step رکھیں گے تو یہ جو کر ہوئے وہ smooth آئے گی اس میں ہم نے کیا کیا فار فیلڈ کا setup insert نہیں کیا میجر جو ہمارا concern ہوتا ہے اس کا وہ کیا ہو ہم minus 10 dbk regarding دیکھتے ہیں تو ہماری جو bandwidth ہے اس اچھ کوئی خاص نہیں ہے کوئی یہ جو antenna ہے وہ کوئی خاص bandwidth کو cover ہی نہیں کر رہا کیونکہ minus 10 dbk regarding minus 10 dbk regarding اس کے کوئی bandwidth نہیں ہے وہ جو bell shape curve کے ہم بات کریں تو وہ تو کوئی نہیں ہے سو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا far field setup دیکھتے ہیں اور فار فیلڈ setup دیکھنے کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم e field یا surface current کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں انٹینہ میں e field یا surface current کے analysis کو دیکھنے کے بعد اس کے جو results ہوتے ہیں وہ ہم vary کرتے ہیں کیسے کہ انٹینے کا کونسا part زیادہ radiate کر رہے ہیں اور کونسا نہیں کر رہے ہیں اب ہارم انٹینہ میں تو ایسا ایسا کوئی scenario نہیں ہے ٹھیک ہے سو ریڈیشن پہ ہے رائٹ کلے فار فیلڈ setup بائی ڈیفارڈ ویلیو اس کو ہم نہیں چھڑتے ویسی رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم again simulate کر لیں گے تاکہ ہم اس کے کیس کیا دیکھ سکیں ریڈیشن پیٹرن کو دیکھ سکیں سو ریڈیشن پیٹرن کے لیے ہم results پہ رائٹ کلک کریں فار فیلڈ پولر پلاٹ gain ڈی بی اوکے نیو ریپورٹ تو آپ کے پاس دیکھیں gain کتنا ہے gain کتنا ہے 1.1 11.25 اب ابھی تک آپ نے جو مونوکول کا دیکھا اس کا gain میں کتنا تھا کتنا تھا 3-4 تک ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں اومنی ڈیریکشن میں ہے تو وہ ہر طرح سارے gain کو کور کر رہا ہوتا ہے ساری range کو کور کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک certain range کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جب ہم ہر ننٹینہ کی بات کرتے ہیں تو اس ہر ننٹینہ میں ہمارے پاس جو gain ہے that is what وہ ہائی ہوتا ہے یہ جو ہمارا آٹھ کی لائب ہے جو فرسٹ پارٹنر that was parameter of ہر ننٹینہ سراؤ ہم اسی کے parallel میں لے کے چلتے ہیں ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے critically اس کو دیکھا ہر ایک point کو ہم نے focus کیا تھا جو conical ہر ننٹینہ ہے اس کو اس کو دیکھتے ہیں save ہو گیا ٹھیک ہے یہ پیرامیڈل ہو گیا ہمارا اچھا اس میں یہ جو باقی points ہیں نا یہ radiation pattern different planes میں animation کو آپ create کریں ایک چیز رہتی ہے یہ جو magnetic field overlays کا یہ میں ابھی بولے نہیں conical والے part میں آپ کو دیکھتے ہوں ٹھیک ہے وہ آپ ساتھ دیکھتے جائیں اس کو تھوڑا سا میں speedy بھراؤں گا کیونکہ I think how long sports league start ہے چلیں ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں اسے بس بس بھائی ہلو ادھر دیکھیں یہ آپ کے پاس بھائے بھائی excuse me ہلو جی آپ کے پاس six gigahertz کے اوپر اپنے conical hard antenna بنانے ہیں ٹھیک ہے اس conical hard antenna کے لئے آپ کے پاس کیا چیز ہے اسی steps میں ہم لے کے چلتے ہیں first point آپ کے پاس ہے دو آپ نے 3D کے cylinder بنانے ہیں دونوں کی جو dimensions ہیں وہ کچھ اس طرح سے given ہے کہ ایک کا radius آپ کے پاس 26 ہے دوسرے کا 25 ہے اور دونوں کی height کتنی ہے 50 اب دیکھیں rectangle کے اندر تو ہم نے بنا لیا تھا نا تو کیو وائڈ آپ نے بنا لیا تھا کیو وائڈ کے ساتھ جب ہم conical hard antenna کی بات کرتے ہیں ہمیں ایک wave guide بنانا ہے تو ایک cylinder بڑا رکھا جس کا radius 26 ہے ایک cylinder چھوٹا رکھا جس کا radius 25 ہے دونوں کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس like a hollow pipe بن جائے گا that will be what wave guide تو وہی کام ہم اس میں کریں گے اس کے ساتھ جو اس کا اگلا step ہوگا like یہ پہلا تو ہو گیا نا ڈائیا آپ کے پاس کتنا 50 inner کا اور outer کا 52 next step آپ کے پاس کیا ہے آپ نے ایک کون بنانی ہے کون کہاں سے start کرنی ہے کون کی values کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ ایک cylinder والا کام کر لیں یہ cylinder ہے ایک cylinder دو cylinder دو cylinder ہم سے بنا لیا first cylinder کی بات کرتا ہوں کہاں سے origin zero پہ ہے but make sure کہ آپ نے کیا کرنے variable radius r1 r2 تو radius مارے پاس first کا کتنا ہے r1 جی یہ میں outer باہر والا بنا رہا ہوں تو radius 26 اوکے ٹھیک ہے height کتنی ہے 50 ملیمیٹر تو اس کو آپ height edge کر لیں اور edge کو آپ 50 رکھ لیں parameter horn کا wave guide اور conical horn کا wave guide دونوں کی dimension length like same ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ہم نے ایک تھا دوسرا ریڈیس کتنا ہے r2 اس کو میں لیتا ہوں 25 5 اور height کتنی ہے edge تو edge ہم نے define کیا ہوا تھا دونوں cylinder آپ کے پاس کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب ان دونوں cylinders کو ہم subtract کر لیتے ہیں subtract میں ایک چیز خیال رکھ رہی ہے جس کا radius زیادہ ہے اس کو آپ نے پہلے سریکھ کر لیتا ہے بڑے سے چھوٹے چیز کو نکال دے لیتا ہے جیسے unite کیا تھا اسی کے ساتھ ایک tab ہے subtract اور اسی کے نیچے یہاں پر ایک option ہے clone clone mean copy اب جو subtract کر رہے ہیں وہ subtract تو ہو جائے گا اس کی copy رکھنے چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں چاہیے اس point پہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر چاہیے ہوتے تو ہم اس کی copy رکھنے لیتا ہوں تو ہمارے پاس like this یہ ایک hello cylinder ہے next میں create a cone named cone 1 following اس کے steps کیا ہیں کہ x zero y zero z میں آپ کے پاس ہے 50 کیونکہ کون کہاں سے start ہو 50 سے start ہو zero سے start نہیں کرنا کیونکہ 50 کا 50mm کا آپ کے پاس ہے lady wave guide ہے اور lower radius جو کہ bottom پہ اس کا radius ہے وہ کتنا ہے 25 اور جو top کا radius ہے like وہ کتنا ہے upper radius آپ کے پاس کون کا 45 ٹھیک ہے اور 100 کیا ہوگی اس کی height میں جائے گی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کون بناتے ہیں یہ کون ہے کون آپ نے like randomly draw کر لیں یہ کون تھی start میں کہاں سے لیتا ہوں start کہاں سے لوں گا zero zero 50 یا edge ٹھیک ہے وہ جو 50mm کے جو آپ کے پاس wave guide ہے اس کے top سے start کرنا ہے 50 سے تو آپ کے پاس یہ 50 ہو گیا upper radius کتنا ہے 45 اور lower radius کتنا ہے 25 25 یہ ہے نا یہ lower radius 25 ہے upper radius آپ کے پاس 45 ہے اور height کتنی ہے 100 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو کہ ہر انٹینہ کا wave guide اور کون ہم نے draw کر لیں ٹھیک ہے so now اب بھی ہمیں next step کی طرف جاتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے اس کون کو ایک اور کون یہ تو ہماری کون کون سے تھی inner کون تھی جس کا radius کتنا تھا 45 radius کتنا ہے 25 اب ہم ایک اور کون بنانی ہے جس کا radius اس سے زیادہ ہوگا lower radius زیادہ ہوگا outer radius upper radius وہ 45 بھی ہے اس کو ہم like cut کریں گے halo کریں گے like this تو کچھ اس طرح کا view آپ کے سامنے ہوگا ایک اور کون نے ٹھیک ہے اس کون کو میں start کیا ہے zero zero h upper radius کتنا ہے 45 اور lower radius کتنا ہے 26 height کتنی ہے 100 آپ کے پاس دو کونز ہیں ایک یہ کون ہے inner چھوٹے والی اور outer باہر والی ہے تو outer control inner دونوں کو آپ select کریں سبٹریکٹ کریں سبٹریکٹ کریں اوکی تو اب آپ کے پاس یہ دو کونز کچھ اس طرح سے بن گئی ٹھیک ہے کس پابلہ نہیں سو یہ دو کونز ہم نے draw کر لی ہیں ان کو آپ نے سبٹریکٹ بھی کر لیا تو ان دونوں کو یہ 3D کے پارٹس ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ steps آپ ساتھ دیکھ لیں گے ان values کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ height کتنی ہے دونوں کے radius کتنا ہے اور 12.5 lambda by 4 جو کیا لیڈی ہم نے لحاظ میں کیا تھا 6 gigahertz کے لئے تو سیم چل رہا ہے ابھی میں اس میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ میرے پاس ایک ہارن انٹینہ ہے اس میں first step ہمارا کیا تھا ان کو unite کر دیں دونوں کونز کو اوکے یہ ایک ہی آپ کے پاس ہارن انٹینہ بن گیا نام جین کرنا چاہے ٹھیک نہیں تو آپ کی اپنی choice ہے اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں ایک اس کے بعد radiation box assign it میں یہ فِلحال اس mood میں نہیں ہوں کیونکہ time short ہے وہ ہمارا time زیادہ لگے جا تو تھوڑا سا فوکس کریں ادھر ٹھیک ہے یہ والی جو حال احوال ہوں گے وہ پھر ہم next to next class میں پھر ہم بانٹیں گے اور ڈسکس کریں گے نہیں نیکس و نیکس کیوں فرائیڈی کو مرکوی لیب ہے ہاں ہاں وہ ابھی آپ کی دو لیبز ہوگی ہیں وہ تھوڑی سی ایویلیشن بھی تو کرنی ہے آپ کس پانی میں ابھی تک پہنچ چکے ہیں ڈپکی لگائی ہے گھوتے لگا رہے ہیں یا بھی صرف آپ پاؤں گلے کر کے بھی ڈرنے شروع ہوگئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دو لیبز کی فرائیڈی کو ایویلیشن ہوگی چیک کروں گا ساروں سے الگ لگی کلیر ہوگیا اوکی سو اب ہمارے پاس بولے نہیں ایڈر یہ ہمارے پاس سیلینڈر ہے اس سیلینڈر کو آپ نے کیا کرنا ہے ایر سیلینڈر ایر رکھا ہم نے اور اس کو ہم کیا کرنا چاہا رہے ہیں اس کی ڈیمنشنز کو چین کرنا چاہا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اوریجن سے سٹارٹ کیا اوریجن کی جو باٹم علی جو بیک سائیڈ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اگر ہم لمپ پورٹ رکھیں گے تو اس کو میں ٹویل بائی فائیو نیچے لے جاتا ہوں اگر میں ویب پورٹ رکھوں گا تو دونوں کو سیم پلین میں رکھنا ہے زیرو سے ہی سٹارٹ کرنا ہے سو آپ کے پاس اس کی ریڈیس کتنا تھا اس کون کا جو آؤٹر کون فورٹی فائیو ہے نا فورٹی فائیو فورٹی فائیو کا ہاف کتنا ہے ٹویٹی ٹو پائیو ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ ٹویٹی ٹو پائیو ٹویٹی ٹو پائیو پلس ٹویل پیو ٹھرٹی فائیو ٹھیک ہے تو X میں کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں مائنس 35 اور Y کی ویلیوز کیا ہوگی Y بھی سیم چلے گی کیونکہ radius ہے سرکل ہے تو وہ X اور Y کی ویلیوز سیم رہے گی مائنس 35 اور Z میں کتنے ہیں 0 0 لے لیں یا مائنس 25 جی radius کتنے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہم سیلنڈر کرانے جا رہے ہیں جس کو ہم ریڈیشن باکس رکھیں گے ریڈیشن باکس کہیں گے اس کا radius کتنا ہوگا پہلے radius ہمارے پاس آٹو کون کا کتنا ہے 20 نہیں نا 45 45 radius ہے اور 45 radius ہے تو ڈائیا کتنا ہوگا 90 نا تو میں اس سے باہر 45 سے بولے نہیں 45 میں آپ 12.5 12.5 باہر رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو 12.5 میں اس میں اڈ کروں گا کتنا مان جائے گا 57 پوائنٹ 5 ہائٹ کتنی ہے 100 اس کی ہے 50 ویو گائیڈ کی ہے فلیئر کے 100 ہے اور ویو گائیڈ کی 50 ہے 150 اور ٹوٹل 12.5 اور 12.5 25 175 نمبر آف سیگمنٹ سیگمنٹ کا مطلب ہے کہ میں جو سیلینڈر بنانے جا رہا ہوں وہ کیا ہو سموتھ ہے کسی کے کوئی اس کی کوئی ایج نہیں ہے لائیکا اکٹاگون ہیزاگون ٹھیک ہے اس طرح کا نہیں ہے تو میں زیرو رکھوں گا اس کے کوئی ایج نہیں ہوں گی اوکی بٹ یہ سینٹر میں نہیں ہے اس کا ہم نے اوریجن اوکی جو سٹار لیا تھا نا وہ ہم نے اوریجن نہیں رکھا تھا اس کو یہ جو پوائنٹس ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں 35 35 یہ زیرو زیرو آئے گا ٹھیک ہے اب یہ بالکل وہ جو ہور نٹینہ تھا وہ اس کی اندر آگیا ہمارے اس باکس کے اندر آگیا میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں میں ابھی کوئی ایسی بات سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں پلیز فوکس کریں ٹھیک ہے یہ جمعہ والے دن پر سناؤں گا اگر کسی کو کچھ نہ آیا تو جی موڈل ہمارا ہو گیا ہے اب جو آپ نے سینٹر رکھا تھا اس کو آپ ریڈیشن باؤنڈری اسائن کریں ٹھیک ہے دن آپ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کیا تھا ہمارے پاس اس سینٹر کو آپ ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں جیسے اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹر ہے ٹرانسپیرنٹ ہے تو میں اس کو ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی آپ کے پاس ویو ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز اوکی ہے جی اس سے نیکس کیا ہے ہائٹ آپ کے پاس کتنی ہے اس نے بتا دی کمپلیٹ وہ ساری کلکولیشن کر گیا 150 پلس 12.5 وہ سارا بتایا ہو گا ہے اب 150 پلس 12.5 162 ہم نے 175 کیوں ہم نے اس کو اوریجن کے بجے نیکٹر سے ساراٹ کیا تھا 12.5 لیکن وہ کیا کر رہا ہے اگر ڈیپینڈس کو ہو سکتا ہے اس میں ویپورٹ اسائن کرنی ہے ٹھیک ہے سو آپ نے کیا کرنے آپ ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہے جو کہ اس کے باٹم پہ ہوگا وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایکسائیٹیشن دینی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں پہلے لاسٹ میں ہم نے پیرامیڈل میں کیا کیا تھا پیرامیڈل میں کیا بنایا تھا ہم نے ریکٹینگل ہی نا لائک وہ جو باکس تھا وہ آپ کے پاس ویکیوم کا تھا اور اس کی سائیڈ والی فیس کو ہم نے کنڈکٹیوٹی اسائن کے تھی اب ہمارے پاس یہ جو میٹیریل ہے یہ جو ویو گائیڈ اور جو فلیر ہے کون کا یہ کس طرح کا ہے یہ 3D ہے تو اس کو آپ کنڈکٹر اسائن کریں گے یہ ہمارے پاس میٹل ہے ایکسل میں جو ہورنٹین ہے یہ ہماری میٹل ہے میٹل ہے گوڈ ریفلیکٹر تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو یہ اوپر انہوں نے نہیں بتایا اس میں شاید ہو کون والا پارٹ اس کو آپ کیا کریں گے پی ای سی اسائن کر دیں پی ای سی فورٹ پرفیکٹ الیکٹر کنڈکٹر جہاں پر پی ای سی ہے پرفیکٹ کنڈکٹر اس نوٹ پس ان انجنیرنگ کون سا اور پی ای ای سی پرفیکٹ مگنیٹک کنڈکٹر ہوگا شاید سو یہ ہم نے میٹل اسائن کر دی اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے باٹم پہ ہم ایک سرکل ڈراغ کریں گے جس کا ریڈیس کتنا ہوگا اس سرکل کا ریڈیس کتنا ہے ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے یہ سرکل ہے اور سٹارٹنگ اس کا کیا تھا سینٹر لائک اوریجن سے ہم لیں گے اوریجن ہی ہے اس کا اور ریڈیس کتنا ہے آر ون اوکی یہ شیٹ ہوگئے ہمارے باس سو نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہے آپ نے اس کو ایکسائیٹیشن ری نارمیلائز نہیں کرنا پوسٹ پسیسنگ سے تو لائک اس طرح سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا ویو پورٹ یا لائک اس پورٹ ہم اس کو آسائن کرتے ہیں اس پر رائٹ کلک کریں ایکسائیٹیشن پورٹ انڈگریشن لائن دیس اوکی ڈیفائنڈ ہے اوکی یہ ہمارے پاس پورٹ آسائن ہو گئی نیکس آپ کے پاس فریکوینسی فور ٹو ایٹ کا سیٹ اپ دیں اور اسی طرح سے آپ اس کو لے کے چلیں جی انیلسز یہ کتنا ہے فریکوینسی سیکس گیگارڈز ہے فریکوینسی سویپ فور ٹو ایٹ پوائنٹ زیرو بان تھا اس کو سموث لائک سٹیپ سائز میں نے بڑھا دیئے پوائنٹ زیرو بان فریکوینسی فار فیلڈ سیٹ اپ اوکی اوکی یہ تو کرپن ویلیڈیٹ نو پرابلم کوئی شو نہیں ہے آپ کی لائب 3D چیک ہے ریزرڈز پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیم لائک دیٹ ایس پیرمیٹر ایس پیرمیٹر کچھ اس طرح کی کرو ہے جو کہ نہیں ہے کچھ ٹھیک گین کی بات کرتے ہیں اب فیلحال میں ایس پیرمیٹر کو نہیں کچھ ٹارگیٹ کر رہا کیونکہ ہمارا جو فیلحال concern نے ہم اس کو گین کو ہی جس analyze کر ٹھیک ہے اس میں 11. something تھا اس میں ہم چیکھ تھی گین کتنا ہے ڈ 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 پہلے گین کتنا تھا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ variation نہیں کیا بات نہیں ہے جب آپ بنائیں گے تو اس میں بھی شاید سے بڑھ جائے تو پھر زیادہ کیا بات ہوگی اچھا خیر ایک اور چیز ہے جس میں magnetic field کے ہم بات کر رہے تھے جو analysis ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں ہے یہ different like planes کے اندر YZ اور ZX planes میں set up insert کیا تھا اسے سے اوپر section ہے یہاں سے آپ plot کریں E H تو اگر آپ H field کہہ رہے تو M H E that is magnitude of E field جو اس ہار نانٹینہ پہ جو electric current جو like surfaces کے اوپر flow کر رہے وہ آپ کس سے دیکھیں گی اس کی magnitude چیک کریں گے magnitude سے پہلے وہ کہتے کوئی face تو select کریں کہ کس face پہ دیکھنا چاہ رہے ہوں یہ face کون ہے تو پھر اب آئیں right اس کے right click کریں magnitude جی میں کس پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کون پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے magnitude of electric field E اور اس کو پھر simulate کریں کیوں نہیں ہوگا اوکی یہ face ہمیں select کرنا ہے میں اس کو hide کر دوں box کو اچھے جو بھی active window ہے اس میں کوئی object hide کر سکتے ہیں لیکن وہ back end پہ اس کا کام ہوئی ہوگا جو ابھی ریڈیشن box کو hide کر دی ہے وہ چل رہا ہے وہ as a radiation box ہے موجود ہے کرنٹ view میں ہماری اپنی آسانی کے لیے جب ہم magnetic field کی بات کریں گے وہ 3D material میں نہیں چکھیں گے کسی surface پہ کسی face پہ چیک کریں گے تو میں اس کا face select کر لیتا ہوں f press کریں گے اس کو آپ delete کر دیں ایک اور g cone all objects g so آپ کے پاس کوئی electric field ہے جو اس کی magnitude آپ دیکھنا چاہ رہے تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائر انٹین ہے منو پول ہے ڈائی پول ہے لائک اس طرح کوئی بھی انٹین ہے ٹھیک ہے اب current کی جو direction ہے وہ کس طرح سے flow کر ہے اس کو right click کر گے اگر آپ اس کو animate کریں for a certain time تو electric field کی intensity ہے اس کو آپ as an animation export بھی کر سکتے ٹھیک ہے for a certain angle دو چار پائنچ سیکنڈ کے لئے جب یہ animation ہوگی current آپ کا flow کر رہے تو اس point کو آپ یہاں پہ کیا کر لیں export کر لیں اپنے پاس چھوٹی سی ویڈیو آپ save کر سکتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ یہاں تک